لہور کسور اور شیخ اپورا کو منسلک کرنے کا یہ منصوبہ ہے پنجاب حکومت نے رنگ روڈ ٹو پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے رنگ روڈ کا آخاز بی آر بی نہر سے ہوگا روڈ ایک سو چیاسی کلومیٹر طویل ہوگا اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ لہور نیوز زین العابدین سے زین اپڈیٹ کیجے گا پنجاب نے رنگ روڈ کے ادھورے منصوبے بھی مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سابق حکومت کی جانب سے جو رنگ روڈ کا صدرن لوپ تھا اس کو مکمل کر دیا گیا ہے تاہم اب جو نئی بننے والی پنجاب حکومت ہے انہوں نے رنگ روڈ پروجیکٹ ٹو کو بھی مکمل کرنے کے حوالے سے گرین سگنل دے دیا ہے اس رنگ روڈ پروجیکٹ ٹو کے تحت جو تین اس وقت ازلاں ہیں ان کو آپس میں منسلک کیا جائے گا جس میں لاہور کسور اور شیخ اپورا شامل ہیں ایک سو چیاسی کلومیٹر طویل جو کوریڈور ہے وہ بنایا جائے گا تاکہ لاہور کسور اور شیخ اپورا کو آپس میں ملایا جا سکے اور جو گھنٹوں کا سفر ہے اس کو منٹوں میں کنورٹ کیا جا سکے اس سلسلے میں جو سڑک کی تعمیر کا آغاز ہے رنگ روڈ کی تعمیر کا آغاز ہے اس کو لاہور سے کسور منسلک کرنے کے لیے اس کا آغاز بی آر بی کنال سے ہوگا اور بی آر بی کنال سے براستہ للیانی کی جو نہر ہے اس سے ہوتا ہوا وہ جا کر قصور سے اس کو انٹر کنیکٹ کیا جائے گا جبکہ دوسری جانب جو لاہور کو شیخ پورا سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو مانگا اور ریونڈ کا علاقہ ہے وہاں سے رنگ روڈ کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا اور اس کو جا کر کالا شاہ کاکو سے منسلک کیا جائے گا اور اس طرح جو رنگ روڈ ٹو پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اس کو مکمل کرنے کے لیے جو ابھی تک اپدائی تخمینہ ہے جس میں لینڈ ایکوزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ تعمیر کا کام ہے اس کے لیے چالیس عرب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے جبکہ نیسپا کمپنی کو اس کی فیزیبیلٹی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے حکومت کی جانب سے اس منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نیسپا کو ہدایت جاری کی گئی ہے جو نئے رنگ روڈ پیکجٹ ٹو ہے پروجیکٹ ٹو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے جو جامع فیزیبیلٹی رپورٹ ہے وہ جمع کروائی جائے پھر اس کے بعد اس کے اوپر بقاعدہ تعمیر کا آغاز کیا جائے گا ابھی تک اس پیکج جو پروجیکٹ ٹو ہے رنگ روڈ کا اس کو مکمل کرنے کا اٹل فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اب اس کی منظوری بقاعدہ طور پر رنگ روڈ آتھورٹی کے جو بورڈ آف گورنرس ہے وہاں سے لی جائے گی اور پھر اس کے بعد ٹینڈر کا عمل کرنے کے بعد اس پر تعمیرات کا آغاز کیا جائے گا